ہائے دوستو اسلام علیکم آج ہم کریں گے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کیونکہ ہمارے ٹینسز سٹارٹ ہو گئے ہیں پارٹ آف سپیچ کو ختم کر دیا ہم نے اس کے رولز اور ایگریمنٹس ہم پڑھ چکے ہیں اچھا میں نے آپ کو ایک ہیلپنگ برب کا لیکچر کرایا تھا کہ ہیلپنگ برب میں کیا کیا ہوتا ہے اس ایم آر واز ور تو اب یہ ہیلپنگ برب ہیں جو یوز ہوئیں گی یہاں پہ دیکھو پارٹ آف سپیچ ہیلپنگ برب ہو گیا آپ کا یہ سب مل کے ایک سینٹنس بنتا ہے ٹینس بنتا ہے جسے ہم ٹینس کہتے ہیں پہلے جب تک آپ کا پارٹ آف سپیچ نہیں ہوگا ہیلپنگ برب نہیں ہوگے تب تک آپ ٹینس نہیں بنا سکتے اسی طرح ایک پوری کلاس چلتی ہے کہ جب تک آپ پارٹ آف سپیچ نہیں کر لیتے ہیلپنگ برب نہیں کر لیتے وقت تک آپ ٹینسز کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا خیر ہم یہاں ساتھ ساتھ پارٹ آف سپیچ کو بھی کور رکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہیلپنگ برب کو بھی کور رکھیں گے تو ٹینسز بھی مکمل ہوتے جائیں گے اچھا اب سمپل طریقے سے سمجھتے ہیں کہ سبجیکٹ ہوتا ہے یہ ایک فارمولہ ہے صحیح ہے نا پریزنٹ انڈیفنیٹ کا یعنی کہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ہو کوئی بھی سینٹنس ہو تو فارمولے میں سبجیکٹ آتا ہے پہلے نا تو سبجیکٹ کیا ہوتا ہے ہمارا ناؤن ہوتا ہے یا پرو ناؤن ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ورب تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ناؤن اور پرو ناؤن کے ایکشن کو ہم کیا کہتے ہیں ورب کہتے ہیں کسی بھی مومنٹ بتائی آ رہی ہو وہ ایکشن کر رہا ہو تو وہ کیا کلائے گا ہمارا ورب کلائے گا اب ابجیکٹ کیا ہے وہ بھی ہمارا ناؤن ہو سکتا ہے ادھر یہ یاد رکھنا سبجیکٹ ہوتا ہے ورب ہوتا ہے اور اوبجیکٹ ہوتا ہے سبجیکٹ ہیلپنگ ورب یا ورب ایسے بھی ہو سکتا ہے اوبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے ادھر ایڈجیکٹو بھی یوز ہوتا ہے ادھر کنجیکشنز بھی ہوتا ہے ادھر سب کچھ یوز ہوتا ہے صحیح ہے نا تو اسی کو ملا کے ایک سینٹنس بنتا ہے اب پریزنڈ انڈیفنیٹ ٹینس ہمارے ہوتے کی ہیں پریزنڈ انڈیفنیٹ ٹینس وہ ٹینٹس ہوتے ہیں جس میں ہم ریگولر یوز کریں گے ڈیلی پیسس کے سنٹنس یوز کریں گے یونیورسل ترود کا یوز کریں گے بلیوز کی یوز کریں گے اور فیلنگز کی یوز کریں گے اب جیسے کہ ریگولر جو ہم ڈیلی پیسس میں کام کرتے ہیں جو یونیورسل ترودس ہیں جو ہماری فیلنگز ہیں جو ہماری اپینینز ہیں اس کے بارے میں جو بات کریں گے وہ کیا کلائے گا آپ کا present indefinite tense اب ہم اس میں ایک اور چیز بھی بہت سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ یہ first person second person اور third person ہوتا کیا ہے جیسے جو میں نے آپ کو pronounce کرائے تھے seven pronouns یہ وہ ہی ہیں first second third person یہ وہی seven pronouns ہوتے ہیں اب میں نے آپ کو seven pronouns کرائے تھے جو i, we, you, he, she, it, they تو یہ کیا ہے i, we جو کیا ہے وہ first person آئے گا جو second person ہے وہ ہمارا you آئے گا یہ seven pronouns ہیں third person میں کیا آیا تھا he, she, it, they یہ کیا ہے ہمارے seven pronouns ہیں یہ first person, second person and third person کیا ہے he, she, it and they اچھا دوستو اب یہ سب کچھ آپ کو سمجھ آگے اب میں ایک sentence بنانے والا ہوں انہی سب کے بدلت ایک sentence بناؤں گا جو آپ کا part of speech گزرا ہے اسی بھی related آپ نے ایک sentence بنانا ہے ایک بہت simple طریقے سے اب میں sentence بنانے لگا ہوں اب دوستو یہ میں نے ایک sentence بنایا ہے اس کو کہتے ہیں ایک sentence بنائے یعنی کہ ابھی آپ tenses میں آگئے ہیں تو پورا ایک tense بنے گا اب he کیا ہے یہ ہمارا pronoun ہے یہ بھی سمجھ آگیا اب place کیا ہے یہ ہمارا verb ہے یہ بھی سمجھ آگیا کٹ کٹ کیا ہے یہ بھی ہمارا noun ہے سمجھ آگیا اب دیکھتے ہیں یہ he ہے کیا he کیا ہے ہمارا third person ہے کیا ہے third person ہے جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہمارا third person ہے اور یہ کیا ہے یہ pronoun بھی ہے یہ کیا ہے pronoun بھی ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے place کیا ہے ہمارا verb ہے اچھا جب بھی 3rd person ہو گا indefinite tense میں آپ نے کیا use کرنا ہے S اور ES کا اضافہ کرنا ہے کیا ہے indefinite tense کیا ہوتا ہے جب بھی آپ نے tense بنانا ہے اس میں S Es کا اضافہ کرنا ہے He plays cricket اب جیسے دیکھیں یہاں 3rd person use ہو گیا 3rd person کے ساتھ کیا آ رہا ہے S use ہو رہا ہے play کیا ہے آپ کا first form of the word اور اس کے ساتھ plus کیا use ہو رہا ہے S use ہو رہا ہے kirkit کیا ہے آپ کا کرکٹ کیا ہے یہ آپ کا اوبجیکٹ ہے یہ کیا ہے اوبجیکٹ سبجیکٹ فرس فرم او ڈی ورک اینڈ اوبجیکٹ آگا اچھا تھرڈ پرسن میں ہمیشہ سنگلر کے ساتھ ہی ایس اضافہ ہوگا پلورر کے ساتھ کبھی ایس اضافہ ہوگا کہ دو ٹینسز میں ایک جگہ ایس یوز نہیں ہو سکتے خیر وہ آتے کے جاتے جائیں گے ٹینس بناتے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائیں گے اب دوستو ایک بات اور بھی یاد رکھنا تین قسم کے ٹینسز بنتے ہیں ایک ٹینسز کے اندر صحیح ہے وہ ہوتے ہیں ہمارے تین تینہ کے ٹینسز بنیں گے نیگٹیف انٹیروگیٹیف ان پیسیف بات اچھا دوستو یہ میں نے اس کا فارمولا تیار کیا ہے نیگٹیف سنٹنس کا کہ نیگٹیف سنٹنس میں کیا ہوگا اس میں جو ہیلپنگ ورب یوز ہوئے گی اور ورب کی فرسٹ فرم یوز ہوگی یہاں ایس یوز نہیں ہوئے گا تو یہ ابھی میں لکھنے لگا ہوں تو اس کے بعد اور کلیے رو جائے گا آپ کو اب دیکھیں یہاں کیا لگا ہی لگ گیا سبجکٹ لگ گیا صحیح ہے نا تو اس کے بعد ہم نے ہیلپنگ ورب کون سا لگیا ڈز لگ گیا جب بھی ہم ٹھرڈ فرم لیں گے تو ہم اس کے ساتھ کیا لگائیں گے ڈز لگائیں گے ہی ڈز نوٹ پلے پلے کے ساتھ ایس اس لیے نہیں لگا کیونکہ یہاں ایس کا اضافہ آ گیا تو اب ایس کا اضافہ ادھر چلا گیا ہے تو یہاں سے ایس ختم ہو گیا صحیح ہے ہی ڈز نوٹ پلے کرکٹ تو یہاں دوستو میں نے سبجکٹ یوز کیا یہاں ڈز یوز کیا یہاں نوٹ یوز کیا اور یہاں ورب اسی طرح یہاں اوبجکٹ یوز کر لیا ہے میں نے دوستو ابھی اس طرح میں نے آئی یوز کیا ہے جب آپ آئی یوز کریں گے یعنی فرس پرسن ہے یہ آپ کو پتا چل گیا میں نے آپ کو کرایا کہ ابھی ابھی یہ فرس پرسن ہے اور آئی ہوتا کیا ہے یہ ہمیشہ پروناؤن ہوتا ہے اور یہی ہمارا سبجکٹ ہے تو آئی میں کہہ رہا ہوں میں آئی ڈو تو آئی کے ساتھ ہمیشہ ڈو لگے گا ہی کے ساتھ ہمیشہ ہی شی اٹ کے ساتھ کیا لگے گا تھرڈ پرسن کے ساتھ دز لگے گا اور آئی جب ہم تینسی بنائیں گے تو اس کے ساتھ ہم کیا یوز کریں گے ڈو یوز کریں گے ڈو ہیلپنگ ورپ یہ کیا ہے آپ کا ہیلپنگ ورپ پھر اس طرح نوٹ لگے گا جو نیگیٹیو میں لگتا ہے پلے کیا ہے ورپ کی پس فرم ہے اور کرکٹ کیا ہے آپ کا اوبجیکٹ ہو گیا تو دوستو اب یہ ہے انٹرگیٹیو پوشن میں نے یہاں کرا کیا ہے ہیلپنگ ورپ سبجکٹ پس فرم او دی ورپ پلس اوبجیکٹ تو یہاں کیا ہوگا دس پہلے آ جائے گا جیسے انٹرگیٹیو میں ہم کیا ہم یوز کرتے ہیں he does not play کرکٹ تو دس پہلے آ جائے گا پھر سبجکٹ آئے گا پھر پلے آئے گا پھر کرکٹ دس ہی پلے کرکٹ تو یہ سمجھ آ گیا ہوگا انٹرگیٹیو میں دس پہلے آ گا تو یہ میں نے انٹرگیٹیو میں آئی کا بھی بنا لیا ہے تو آئی کیا ہے ہمارا فرس فارم ہے تو اس میں کیا ہے do i play cricket تو do پہلے آ جائے گا اور i بعد میں آ جائے گا پھر آئے گا verb آئے گا پھر آپ کا object آئے گا تو دوستو ہم passive wise کرتے ہیں اب ایک passive wise کا ٹیمز بناتے ہیں تو میں نے یہ کیا کیا ہے he plays cricket تو کیا ہے subject اسی جانا verb کی form ہے اس میں ایسے کا اضافہ اور cricket ہے تو میں نے کیا کیا ہے جو passive wise ہے اس میں آپ نے object کو پہلے لے لینا ہے تو ادھر اس نے کیا لیا object کو پہلے لے لیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے object کے بعد آپ نے verb لگانا ہے verb ہمیشہ درمیان ملے گا تو verb جیسے ہی لگایا ہے تو اس میں third form کی verb لگے گی تو کیا ہو جائے گی third form کی verb ہو جائے گی cricket played by جو ہی ہے وہ convert ہو جائے گا him میں تو him کیا ہے آخر subject بس یہ یاد رکھیں گا ہمیشہ object پہلے آ جاتا ہے اور subject آخر میں چلا جاتا ہے تو دوستو اس طرح ہمارا present indefinite tense مکمل ہو گیا ہے اس طرح ہم دوسرے tenses کریں گے پورے 12 کے 12 tenses اس طرح مکمل ہو جائیں گے thank you